زندگی میں نیکیاں تو بہت ہی ہیں آپ نے عج بھی کیا عمرہ بھی کیا اور بھی بہت سے معاملات نے کی کہ ایک بار سے آپ نے زندگی میں کیے جب قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہوں گے اور رب پوچھے گا تم کیا لائے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا پیش کریں گے یہ تو آپ نے عجیب سوال کر دیا ہے یہی بس طرح میں شرف آسد کھول آئے ڈاکس صاحب نے کوئی ایسا قطم اٹھایا ہو جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو قطم نہیں شکایت کا موقع مجھے دیئے ہی نہیں ڈاکس صاحب سے راضی ہے بہت راضی یہ واقعہ آپ نے یاد کرا دیا ہمارے سٹوڈیو میں ڈبلہ ڈاکٹر محمد عشد عصیب جلالی صاحب کے والدے محترم جناب صوفی غلام سرور صاحب تشریف فرما ہے آج ہم نے آپ کو اپنے سٹوڈیو میں مرضو کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا سفر کیسے آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے کرلہ ڈاکس صاحب جیسے ملانا آبی جلالی صاحب جیسے اور آپ کے نواز سے پوتے عالم دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تو یہ سب کچھ کیسے ہوا کیونکہ آپ تو ایک سکول ٹیچر تھے تو یہ سب کچھ آپ کی ذاتی فائش سے ہوا یا کسی کی تربیت کسی اور کی فائش سے ہوا آپ اس پرشاہ فرمائیں میں اپنے عمر کے آغاز میں ہر وقت نماز کے بعد یہ دعا مانگتا تھا یہاں نہ ایک ایسا بیٹا آتا کر جو عافظ قرآن نماز پڑھنے کے بعد روزانہ دعا مانگتا تھا ڈاکٹر شنفہ صاحب جو ہیں جو شروع سے مجھے کہتے تھے کہ میں نے ترس پڑھنا ہے میں نے کہا پھر سکول پڑھ لو پھر دیکھ جائیں گی سکول انہوں نے پڑھا میٹرک میں ہمارے ہاری سکول نہیں تھا وہاں قریب گاؤں چکچاڑی وہاں انہوں نے اپنی پوری کلاس کو ٹاپ کیا وہ بڑے اچھے نمبر اس پاس ہوت پو مارکر دے رہے تھے کارا رہے تھے کٹے بیٹے کو گورنمنٹ کالج میں ناور میں داخل کرا میں مسکرا کرنوں آپ تو اس کو دال پینے پرا نہ بنائیں میں نے کہا بچے کی خیش یہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں مالحال جب یہ امتحان دے چکے تو انہوں نے مجھے اسرار کرنا شروع کر دیا کہ اب میں درست میں جاؤں گا میں نے کہا نتیجہ آلے نے دو نتیجہ آیا پھر لو پھر مجھے کہا کہ اب مجھے لے چلو میں ان کے اسرار پارن کو سید جلالدین شاہ صاحب کے پاس لے میں نے کہ جناب یہ اشرف آسف ہے یہ درست پڑھنے چاہتا ہے اس کے لئے آپ ارشاد فرما دیں انہوں نے ایک صورت کا نام لیا یہ صورت کا آپ نے سنانی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس تمام رات پڑھتے رہے وہ گھوم گھوم کر چار پائیوں گرر گرر تو وہ یاد کر لی جاکہ شاہ صاحب کو سنا دی تو شاہ صاحب نے کہا آپ حفظ کریں حفظ پر لگا دیا تو حفظ آپ کرتے رہے تو آپ کے استاد جو تھے کاری نظر محمد بڑے سخت قسمت کے استاد تھے لیکن ان کو سبق بہت زیادہ دیتے تھے میں نے ایک دن جا پوچھا میں نے کہا کاری صاحب آپ اس کو زیادہ پڑھا رہے ہیں اس کی منظر یاد نہیں ہوگی کاری صاحب نے جاؤ دیا وہ سبق سنا دیتے ہیں جو کچھ میں دیتا ہوں وہ سنا دیتے ہیں میں مجبور سبق دینے پا اور اس طرح پڑھتے پڑھتے سات ماہ میں قرآن پا ختم کر لیا تو پہلی دفعہ پہلا مسلحی انہوں نے ہمارے مرلے مسلح سنایا ہمیں تو ماشاء اللہ منظر ٹھیک تھی تو وہاں کتنا عرصہ وہ مسلح سنایا انہوں نے پہلے ایک ہی سنایا تھا اس کے بعد داکٹر صاحب نے حفظ کے بعد پھر درس نظامی کی خود خواہش کی یا والدہ صاحب کی خواہش کی آپ کی یا پیر صاحب کی ڈاکٹر صاحب نے خود خواہش کی اچھا تو اس کا آغاز پھر کہاں سے کیا میں شاہ صاحب کے پاس پھر حضر ہوا رہا تو میں نے کہا جی اس کو آپ اس نے اجاز کر لیا قرآن پاکست کے لیے آپ کیا حکم ہے تو آپ نے اشارت فرمایا شاہ صاحب نے کہ یہ کتابیں پڑھیں تو کتابیں پڑھنے 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 وہ ویسے یہ مجھ سے اطرار کرتا ہے کہ میں اب اس درست میں نہیں پڑھوں گا تو میں کہتا ہے میں شاہ صاحب کا درست چھوڑ کر کو کام بھیجوں شاہ صاحب نے میرزبانے فرما کر جب میں نے یہ بات کی ابھی میں نے اپنے زبان سے نہیں نکالی تھی اس کو کام پڑھایا جائے تو میں نے فرمایا اس کے لیے پابندی نہیں ہے اشارت فرمایا جتنا چاہے پڑھتا جائے اُس آدھ اس کو پڑھائیں گے تو آپ پڑھتے گئے پھر اس طرح کتاب میں جلدی ختم کر لیں دورہ دیس شریف بھی وہیں کیا تھا انہوں نے دورہ دیس بھی اس کے بعد جو اگلے تعلیمی مراحل ہیں وہ انہوں نے وہیں سے کیے یا کسی اور جنہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے تشیب لے گئے تھے وہیں کیے تھا سارا دورہ بھی وہیں ختم کیا بغداد سے تشیب لے گئے تو وہ کب تشیب لے گئے تھے پیر غرسان ترین میں سی انیس سو ترین میں مزریہ اپنا نورانی صاحب میربانی فرمائی دونا تو بیندی تھے نورانی صاحب ان کا وہ پڑھنا جا جاتا اتنی جلدی وہ اکثر آپ کا یہ ماں تھچوم ترتے تھے جب ملتے تھے بہت خوش رہتے تھے نورانی صاحب نے اپنی چاہت سے انہوں نے اپنی چاہت سے ان کی تعلیمی قابلیت ان کی صلاحیت کی بنیاد جا جا تو پیر جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پیر مزر قیم شاہ صاحب کا ڈاکس صاحب کے ساتھ کیسا رویہ تھا بہت شت شاگیر جہاں بڑا مشکانہ سی اکثر ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک خواب سناتے ہیں مولانا عبدالباری صاحب کا جی جی وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں وہ کیا خواب ہے وہ خواب ہے کہ جب یہ ڈاکٹر صاحب جس دن پیدا ہوئے اثر کا ٹائم ساہ اثر کے بعد تو وہ مولانا عبدالباری صاحب رکن گئے ہوتے یہ گاؤں ہے رکن تو وہاں انہوں نے خواب میں چہدہ بارے گارہ پر چڑھا ہے چہدہ چڑھا ہے جب صبح آئے دورتے دورتے بارے گارہ وہ یہی دیکھا یہی دیکھا یہی بات تھی مولانا کیا دیکھا یہ رات کو چاند دیکھا تو یہی تھا ابتدائی جو اثری تعلیم تھی رکن صاحب نے کہاں سے حاصل کی تھی اثری تعلیم تو رکن صاحب نے پریمری سکول این نوال میں پڑھا پریمری سا باقی اپنے گاؤں میں میلر تک اور پھر چکس چاریس میں آئی تھی بچپن میں بچے کوئی ایسی ارکت کرتے ہیں جس میں وہ یاددار چھوڑ جاتے ہیں اور والدین اس کو تاہیات یاد رکھتے ہیں تو ڈاکٹ صاحب کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا جو آپ کو ابھی تک یاد ہے اور بڑا قیمتی لمحہ وہ تھا وہ کمارے ناظرین کو بتائیں ڈاکٹ صاحب بچپری سے کھیل کوئی سے الگ رہتے تھے اور ہر وقت کتابوں کے دیان رکھتے تھے کبھی کسی سے یہ دنیا بھی بہتن بہت کم کرتے تھے مجھے انہوں نے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا کسی ساتھ چگڑے ہوں یا لڑے ہوں یا یہ کیا ہوں آپ کی باقی بچوں کے مقابلے میں ڈاکٹ صاحب کا رجحان تعلیمی معاملات کی طرف زیادہ تھا زیادہ تھا بلکہ باقی بھائی اصحاب کرتے تھے کہ بہت کھیٹی باری کی طرح چلا کریں تو میں کہتا تھا کہ اگر اس کو لے جانا ہے تو آپ اس کو چھوڑنا پڑھیں تو نہیں کتنے بیٹے ہیں آپ کے چار بیٹے ہیں جی سر سے بڑے کون ہے بڑا بیٹا محمد آسان ہے وہ چاہ کرتے ہیں پسکور ٹیچر ہے ان سے چھوٹے بیٹے کون ہے محمد شریف آسف اور ان سے چھوٹے ان سے چھوٹے محمد زہد وہ چاہ کرتے ہیں وہ کھٹی باری ان سے چھوٹے ہیں عابد یہ عابد جلالی جب پانچ ماتے پڑھ چکے سے تو اس کو ہم نے درس میں داخل کروا دیا لیکن کچھ تقریباً ایک سال گزرنے کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اس دن کے تین سال ضائع ہو گیا وہ ٹھیک ہوتے ہوتے عابد جلالی صاحب نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس دینی تعلیم عابد جلالی صاحب پہلے پرائمری پڑھے تو ہم نے ان کو درس میں داخل کروایا اور انہیں حفظ کیا حفظ کرنے کے بعد پھر درس پھر سبق شروع کیا سکور کا پھر انہوں نے میڈل پڑھا اس کے بعد پھر میٹرک بھی کیا تو اس کے بعد پھر یہ درس نظامی انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس شروع کیا اور سارا ان کے پاس شکھاتوں کیا تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو خود پڑھایا خود پڑھایا خود پڑھایا بھی اور خود پالا بھی اپنے گزہ سے خرج کر کے پڑھایا پہلے سال سے لے کر دورہ حدیث شریف تک ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا مکمل سکول کی تعلیم کا پسے منظر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے سکول کی تعلیم جیسے ہفت سات مینے میں آپ نے پڑھا دنیاوی تعلیم جو اصلی تعلیم ہے سکول کی تعلیم اس میں ڈاکٹر صاحب کا میرک کیا تھا کس پوزشن میں آتے تھے ڈاکٹر صاحب تقریبا کلاس میں پہلے نمبر پر یادتے تھے ہر کلاس میں بارا میں صبح ہر روز ان کو بتا کے جاتا یہ کام یہ کام تمام مذہبین ایک آٹھ کے دس مذہبین تھے ان میں سے ایک سوال ہارے کے یہ یاد کرنا یہ وہ سارے کا سارا یاد کرنا جب میں گھر جاتا میں پوچھتا سنتا سب ٹھیک ہوتا تو میں نے کہا ایسے ٹھیک ہے ہر روز میں اسی طرح ان کو بتا کر جانا ہوں اجاز کرتا رہا کچھ میں نے کہا یہ لیکھ بھی دینا کپی پھارا اکثر اگر مشہور ہے کہ ڈاکٹر صاحب دی قابلیت دی بنیاد ہوتے ہیں جامعہ محمد بنجالی صاحب عطا محمد بنجالی صاحب منتق پڑھان واسطے سپیشل ڈاکٹر صاحب دی قابلیتی بھی نہیں بلائے گئے درست ہے کس طرح انہوں نے بلائے گیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم رسال ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بہت رونے لگے روتے ہی رہتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے آپ نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہیں پڑھائی کا انتظام تو ہم نے خود کرنا ہے تو اس طرح ہو پھر اپنے صاحبزادے کو خواب میں کہا جاں ایسے کہا کیسے کہا انہوں نے منظری صاحب کو لے آئے مولانا محمد عابد جلالی صاحب اکرم صاحب رضا صاحب عزیفہ اسامہ جتنے بھی بچے الحمدللہ آپ کے خاندان سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو دیکھا جیسے جا رہا ہے کہ کوئی عالم دین آپ کے خاندان میں شہد نہ تھا تو ڈاکٹر صاحب کے بعد ہی اس اصلاح جائی ہوا اس میں والدین کی خواہش پر ہوا ہے یا یہ ڈاکٹر صاحب کی خواہش پر ہوا ہے اس میں کس کا کروہ ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کے کروہ کردار جو جو ان کی تعلیمی معاملات اس ممہ کی تمام ذات ذمہ داری ہی ہی تعریف آز ہی طلاق قدر کی ضد ساب ارگری ڈاکٹر صاحب ساب جائے اور اس موجود زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا آپ کی زندگی میں کہ یا والدہ صاحبہ کی زندگی میں کیونکہ آپ میکنہ جانتے تو ہوں گے کہ ڈاک صاحب نے کوئی ایسا قطم اٹھایا ہو جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو قطم نہیں پوری زندگی میں پوری زندگی میں شکایت کا موقع مجھے دیئے ہی نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاک صاحب کی کامیابی کی بنیادی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ڈاک صاحب کی آجی والدین کی خدمت یا میری دعائیں تو جیسے آپ ڈاک صاحب کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو کیا ڈاک صاحب کی والدہ صاحبہ بھی اسی طرح سے راضی تھی اس طرح بہت کچھ تھی خدمت والدین کی حوالے سے کچھ اشارت فرمایا کہ ڈاک صاحب نے آپ کی اور والدہ صاحبہ کی خدمت میں کوئی کمی کسی قسم کی غیر ذمہ داری کا ثبوت تو نہیں دیا کسی مقابل اس کے بارے میں کوئی شانت فرمائے ڈاکٹر صاحب نے والدہ صاحبہ کی بڑی خدمت کی ہے اور میری بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ایک دفعہ وہ یہاں یہاں گجرم والا میں جمعہ پڑھا رہے تھے جمعہ پڑھا چکے تو میں نے فون کیا کہ جمعہ پڑھا چکے ہو ہاں جی پڑھا چکے ہوں میں نے کہا گھر آ جاؤں فورا پہنچے ہیں راستے میں آتے آتے ہی کسی حقیم سے وہ نسخہ ان کے دل کے بھل دے بنت ہے پوچھتے آئے کسی سے نسخہ کوئی ملتان کا حقیم تھا غلبا وہ کسی کو فون کار کرا کر پوچھ لیا آتے ہی وہ نسخہ لکھ کر ہم نے دیا آمرات کوئی بنانے شروع ہو گئے اور اس نسخہ بنا دیا اور ان کو آرام آ گیا انسخہ سے یہ کافی دیر آرام رہا تو اکثر میں نے کیونکہ ڈاک صاحب کے ساتھ سفر کیا ہے تو ڈاک صاحب جب پرورام کی طرف جاتے تھے تب ہی آپ تو یا والدہ صاحب کو فون کرتے تھے اور جب پرورام سے تقریر کر کے فارغ ہوتے تھے تب بھی آپ کو اور والدہ صاحب میں تقریر سے فارغ ہو گیا ہوں میں گھر جا رہا ہوں میں گھر سے آ گیا ہوں میں گھر سے آ رہا ہوں آپ بلکہ میں اگاہ رکھتے تھے یہ کہ ان کی بڑی حالظرف ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں آر لی آر سے نبازا اور خوش رکھا کوشش کی بہت خوش رکھا میں آپ تو ڈاک صاحب سے راضی ہیں بہت راضی ہوں ڈاک صاحب کے بارے میں امہ جی نے بھی کبھی کوئی ڈاک صاحب کی اچھائی ڈاک صاحب کی خوبی ڈاک صاحب کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا ہوں انہوں کی ماں تو بہت خوش تھی ان پر اکثر دعائیں دیتی رہتی تھی وہ ڈین مارک جو ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے کیا معاملہ ہے یہ واقعہ آپ نے یاد کرا دیا ایک دن میں ڈیرہ سے آ رہا تھا تو جب میں گھر کے قریب پہنچانا تو دو تین یہ طالب یہاں کے مجھے نظر آئے میں نے کہا یہ تو دہور کے طالب ہلے میں ادھر کدھر آگئے ہیں جب میں گھر بیٹک میں پہنچا تو پوری بیٹک بھری پڑی تھی یہ پوری بس کار کے آگئے تھے شاہ صاحب کے پاس بھی گئے اپنا مظر کیوں شاہ صاحب کے پاس انہوں نے کہا میں تو انہوں کو دیتا کیا ہوں اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو جانا چاہیے ان کو یہ جب میرے پاس آئے لے تو میں نے کہا بھائی خاص طور کی ان کی بات چیتی رہا یہ اردو بولتے ہیں تو اس وقت میرے ساتھ بھی اردو بولتے رہے ان کی بات میں بڑا متاثر ہوا انہوں نے کہا جی ہم کدھر جائیں گے ہم غریب ہیں وہاں سے آئے ہیں ملتان سے آئے ہیں ادھر سے آئے ہیں ہم تو سکول چھوڑ جائیں گے درست چھوڑ جائیں کدھر جائیں گے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں میں ان کے ساتھ ہی اسے بس پر بیٹھ کر آگیا جب بس کنگ روڈ پر پہنچی بس خراب ہو گئے ادھر بیٹھ گئے وہاں ایک میرا شگردن کو مل گیا کہا کوال کا ممن خان اس نے ان سے پوچھا آپ کدھر پہ رہے ہیں انہوں نے بتا دیا پھر استاد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بس میں توانگا وہ میرے پاس بس میں آگئے سے یہ آپ کدھر جا رہے ہیں جانے جو بچہ اگر جاتا ہے تو اچھا کماکار آئے گا درست بنائے گا سارے کام یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اتنے عالم جو ہے یہ پھر گمراہ ہو جائیں گے بے دین ہو جائیں گے ان کو پڑھانا بڑا کام ہے بارل میں ان کے ساتھ آگیا میں آتے ہی ڈکٹسا کو کہنا شروع کر دیا آپ کا ویزا آیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو نہیں جانا انہوں نے کہا ٹھیک ٹھیک ہے میں نہیں جاتا اسے وقت مان گئے چون چرا کی نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ڈکٹسا اب کی جو دینی خدمات ہیں عقیدہ توحید سیمینار آپ کو بنا مسئل سیمینار دیگر جو سیمینارز ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ڈکٹسا اب کی دینی خدمات کے بارے میں آپ کیا اشارت فرمائیں گے ڈکٹسا اب کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالخصوص یہ جو ہے کہ آپ نے سیمینار عقیدت تو ہی سیمینار کی ہے اس سے تو ہمیں بہت روشنی ملی ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے پہلے تو ہم صرف محمودی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارے میں جو جو کہا جاکو من اللہ نور و کتاب مبین اس طرح کیاتا تھا یہ اتنا فرق نہیں تھا کہ یہ کہاں تک بات پہنچتی ہے ڈکٹسا اب نے اس کو دودھ گدودھ اور پانی کا پانی کر دیا ماشاءاللہ اس میں ناموس عصالت صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار تو تعالیٰ قادری کا رد اور دیگر جو سیمینار کیا ہے غالی صاحب کی تحریک جو چلی اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں غالی صاحب کی تحریک پہ تو ڈکٹسا اب نے بہت حصہ ریا بہت کام کیا غالی صاحب کو بھانسی پر لٹکا دیا گیا تو وہ بہت ماشروض بہت روتے تھے شکر سے پھر وہ چلے گئے وہ نیکار ڈیچ اوک میں کافی علماء ساتھ تھے ماننمو بھی واقعہ بنا سکت کسی مگا ہے غالی صاحب کی شہادت موقع پر یا ڈیچ اوک پہ جانے پر والدہ صاحبہ یا آپ کی طرف سے کچھ اس میں ڈکٹسا اب کو کچھ آپ نے کہا کسی موضوع پر ڈکٹسا اب نے کچھ آپ سے اظہار کیا ہو کسی معاملے میں بھی نہیں میں نے کچھ نہیں کہا تھا جو وہ کرتا رہتا ہے ٹھیک کر رہے ہیں ڈکٹر صاحب کی زندگی کو کچھ معاملات کے اعتبار سے خطرہ تھا اس وقت آپ کا ردعمل کیا تھا بہت زندگی سے خطرہ تو تھا ہی دیکھ رہا تھا میں بھی بار آر وہ چلے چل رہے تھے میں سمجھ صاحب بہتر کر رہا ہے کام جو اچھا ہے چل جو تکلیف آئے گی آج کسی موڑ پر ایسا نہیں لگا کہ یہاں میرے بیٹے کی جان چلی جائے گی کہ میں اس کو منع کروں کسی موڑ پر ابھی آپ کبھی ایسا محسوس ہوا ہو نہیں نہیں سچا سننی کا سچ اور رابضی کا جھوٹ جو ڈکٹسا اب نے سیمینار کیا تھا اس دوران آپ ناظم تھے علاقے کے آپ کو سیاسی پیشن بھی آیا تو یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے ڈکٹسا اب کو یہ فرمایا کہ آپ نے حق بیان کرتے ہیں آپ کی جان جاتی تو چلے جائے لیکن آپ نے حق بوئی سے نہیں بلکل ہٹنا کیا یہ بات درست ہے اس کی ذرا وضاحت فرما لے ڈکٹسا اب میں نے کسی دینی معاملے میں میں نے چھیڑے ہی نہیں ہے جو وہ بیان کرتے تھے جس طرح کرتے تھے بیانے کا بہتر کھارا اس دوران تو میں بھی وہاں تھا تو سیاسی پیشن تو بہت زیادہ تھا اس میں آپ کا کیا موقع تھا سیاسی لوگوں کو سیاسی لوگ تو کرتے رہتے ہیں لوگ باتیں کرتے تھے جس طرح یہ ہو جائے گا باہر حال میں تو یہ سمجھا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی جانتے ہوتے والے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا زندگی میں نیکیاں تو بہت کی ہیں آپ نے حج بھی کیا عمرہ بھی کیا ڈاکٹر صاحب کو بھی دینی علوم سے بہرہ ور کر آیا جب قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہوں گے اور رب پوچھے گا تم کیا لائے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا پیش کریں یہ تو آپ نے عجیب سوال کر دیا ہے میں یہی پتہ میں شرفہ سب کو لائے ہوں سبحانہ سبحانہ سبحانہ